پہلوہ شاہ شیز دا موور شیز دا موور شیز دا موور پہلوہ شاہ باظ دا موور آب دیس ریزولوشن آم 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 سوری آم میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ موور کو آپ کو چاہیے تھی ہم پہلے کرنا چاہیے تھا سر خیر اس پہ اب دنب جی بات کر لیں مگر you should have requested earlier آہ تھینکیو سر سب سے پہلے آپ کی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو جنڈا پہ جگہ دی میں بات شروع کروں گی قید اعظم محمد علی جنہ کے ایک کال سے جنہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل is an illegitimate child of the west and we will not recognize اسرائیل اس کے بعد آپ جناب چیرمن آجائیے ہماری پارٹی پاکستان people's party اور فلسطین کا کیا رشتہ ہے پاکستان people's party اور فلسطین کا رشتہ چھے دہائیوں پر محیط ہے اور ہمارے شہید ضرفکار علی بھٹو صاحب وہ پہلے سربراہ کے جنہوں نے پیلو کو فلسطین کی نمائندہ جو ان کی نمائندہ تنظیم کو تسلیم کرانے میں سب سے پہلا کردار ان کا تھا شہیمن صاحب بھٹو صاحب نے اسلامی سربراہی کانفرنس جب کال کی انیس سو چوہتر میں تو انہوں نے تاریخی الفاظ کہے جو میں کوٹ کریں let not posterity say that we were presented with a historic opportunity to release ourselves from injustices imposed on us for many centuries and we proved unequal to it. The states that sponsored the partition of Palestine in 1947 bore a heavy responsibility for redressing the injustices perpetrated on the people of Palestine in the liberation of Jerusalem اور جو اس وقت ان کے ساتھ لیڈران تھے اس زمانے میں انہوں نے اس موقع پر اس سے بھی آگے بڑھ کر باتے کی اور اسرائیل کو للکارا اور تاریخ کواہ ہے کہ ایک 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 لیڈر جو اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں تھا اس وقت شامل تھا ان سب کو ایک ایک کر کے راستے سے کیسے ہٹا دیا گیا جنابے چیمن اسی پاداش میں زلفقار علی بھٹو شہید نے سولی کو چوما اور ان کو ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت راستے سے ہٹا دیا جنابے چیمن پھر آئی اب انیس سو تیراسی میں جب آپریشن آپرا کی طرح سے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور کہوٹا پہ بمباری کا ایک ناپاک منصوبہ بنایا گیا اس منصوبے دونوں ایک ساتھ تھے اور اندرا گاندی نے جام نگر کے ائرپورٹ پر اس وقت جہاز جنگی جہاز کھڑے کی ہوئے تھے جو کہوٹا پر بمباری کرنے کے لیے تیار تھے جنابے چیمن اس کی اس آپریشن کی اندرا گاندی نے باقاعدہ اجازت دے دی تھی مگر اس وقت افاج پاکستان نے ان کو پیغام پھیجا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا جواب سرزمین اسرائیل پر اس سے دگنی جو ہے فورس کے ساتھ دیا جائے گا اس کے بعد آج جائیے محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت انیس سو چھرانوے میں محترمہ نے ارادہ کیا کہ وہ غزہ جائیں گے اظہار یک جہتی کے لیے اور غزہ جانا اس وقت جان جوکوں کا کام تھا اور یہ جیک ربین اسرائیل کا پرائیم منسٹر تھا اور محترمہ کو اس نے کہا کہ آپ غزہ میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تو محترمہ بنظیر بھٹو شہید نے کہا کہ میں فلسطین کی سرزمین پر جانے کے لیے کسی غاسب سے اجازت نہیں لو جناب چیمن یہ سب تاریخ گواہ ہے کہ اسی اس قسم کی دلیری کی توقع اسی طرح کی لیڈروں سے کی جا سکتی تھی اور تاریخ ہمیشہ دلیر حکمرانوں کو یاد رکھتی بزدلوں کی جگہ صرف تاریخ کے کورا دان میں ہوتی ہے اس سے آگے کہیں نہیں ہوتی جناب چیمن اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہر ظالم کو گمان ہوتا ہے کہ میرے ظلم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اور شاید ظلم ہمیشہ کے لیے رہے گا اسرائیل کا جو نمائندہ ہے نیتن یاہو اس کو بھی یہی گمان ہے مگر پھر اللہ کی ذات نے فیرون کے گھر بھی موسیٰ کو پیدا کیا تھا اور اس فیرون کے گھر بھی ایک فلسطینی موسیٰ ہی پیدا ہوگا اور ایک بچہ ہی ہوگا جو اس کو بھی اسی طرح غرقاب کرے گا جیسے اس سے بڑا فیرون غرقاب ہوا تھا لیکن افسوس کی بات ہے جناب چیمن کہ وہ عرب حکمران جن کے پڑوس میں ان کے جھرمٹ میں یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہے ہیں اور مسجدِ الْاقصہ کے بچوں کو اس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے کہ فلسطین کی سرزمین کا شاید کوئی کونہ یا کوئی انچ ہو جو لال نہ ہو وہ خاموش ہیں اور یہ وہ حکمران ہیں جنابِ علی جن پر اللہ تعالیٰ کا اتنا انام و اکرام ہے کہ جہاں یہ قدم رکھتے ہیں اس کے نیچے سے تیل کے جھرنے پھوٹ پڑتے ہیں تیل کی نہرے بے اٹھتی ہیں اور اس میں ان کا اپنی قابلیت اور کمال کوئی نہیں یہ صرف اللہ کا کرم ہے اور فضلِ ربی ہے مگر پھر بھی وہ خاموش ہیں اسرائیل بیروت پر حملہ کرتا ہے اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے مگر جیسے کہ ابھی شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی تھی اس کا ہاتھ آگے بڑھ کر رکھنے والا کوئی نہیں افسوس کی بات ہے کہ عربوں مسلمانوں میں جو سربراہان اسرائیل کی در اور خوف سے خاموش ہیں کوئی ایسا نہیں جو ایک روٹی یا ایک بوتل پانی وہاں بھیجوا سکے جناب چیئے من وہ مسلمان سربراہان جو خوف کی وجہ سے خاموش ہیں وہ یاد رکھیں کہ چراخ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں اور نیتن یہو کا ہاتھ ان سب کی گردنوں پر بھی جائے گا ہم یہ نہیں بھولنا چاہئے جناب چیئے من آج کی مناسبت سے آج جو ہمیں استحصال ہے کشمیر کا کہ اس خطے میں دو جارے ایک ہی سکے کے دو رخ ایک ہے نیتن یہو اور ایک ہے نرندر موڈی اور کیا یہ اتفاق ہے کہ جو اسلح فلسطینی بچوں کو فلسطینی ماں بہنوں کو فلسطینی بھائیوں کو ان کو شہید کرنے کے لیے ان کے جسم کے چیتھڑے اڑانے کے لیے استعمال ہوا اس نے بھر کی اسلح شامل تھا یہ کوئی اتفاق نہیں جناب چیئے من یہ پاکستان کو میسیج میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اسرائیل کی نظر میں آج تک ہٹکتا ہے اور پاکستان کا نیوکلئر پروگرام اسرائیل کو کسی صورت قبول نہیں اور انہوں نے اس بات کا پچھلے سال نیتن یاہو نے اس پر بیان بھی دیا تھا جس کے نتیجے میں دفتر خارجہ نے 20 اکتوبر 2023 کو نیتن یاہو کے اس بیان کے بارے میں کہا اس کا جواب دیا میں سمجھتی ہوں وہ جواب کمزور تھا میں سمجھتی ہوں آج بھی دفتر خارجہ نے جو ریسپونس دیا اس کو زیادہ مضبوط ہورا چاہیے تھا جناب چیئے من سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل بھارتی اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے اسرائیل کے پاس جدید اسلحہ اور بھارتی اپنے اسلحے کی کوئی کمی ہے کہ وہ بھارتی اسلحے کو استعمال کر رہا ہے یہ ایک گٹ جوڑ ہے اور اس گٹ جوڑ پہ ہماری نظر ہونے چاہیے جیسے کہ کہا گیا عالمی عدالت انصاف کہتی ہے حملے روکو لیکن اس کے فیصے ردے کی ٹوکری میں پھیکے جاتے ہیں یو این نامی تنظیم کے کوئی حیثیت نہیں او آئی سی مردہ ہو چکی اور اگر ان میں کچھ غیرت ہو تو وہ خود ہی تحلیل ہو جائے ان کا کوئی حیثیت نہیں ان کے الفاظ کی کوئی کوئی حیثیت نہیں وہ جو مرضی کہتے رہے اس کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے کوئی شک نہیں چیئرمن صاحب کہ غزہ آج کا کرمہ نیزہ کی حواری کوئی طاقتور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جو ہے مضبوط کرنے آگے نہیں پڑا تھا آج بھی کسی مسلمان حکمران میں ہمت نہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم الفاظ سے اس کو برا کہیں کیونکہ ہم سب تو صرف میمبرز ہیں سینٹ آف پاکستان ہیں ہم آواز اٹھاتے رہیں لیکن چونکہ ہمارے ہاتھ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ہم اسے دل میں برا جانے لیکن چند لوگ جو ہم سے بہت زیادہ وسائل رکھتے ہیں مال و دولت رکھتے ہیں وہ حکمران تو اس کو زبان سے بھی برا کہنے کو تیار ہیں جناب چیمن اسماعیل حانیہ ان تاریخی لیڈروں میں شمار ہیں ایک تو وہ شہید ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہیں جو نہ صرف خود اپنی قربانی دے گئے بلکہ اپنے بیٹوں پوتے پوتیوں اپنے تمام گھر والوں کی قربانی دینے کے بعد اپنی قربانی دے گئے اور اسرائیلی سنائپرز جب کسی فلسطینی بچے کے دل کا نشانہ لیتے ہیں جناب چیمن صاحب تو وہ صرف اس بچے کے دل کا نشانہ نہیں لیتے اور یہ ریپورٹز ہیں کہ وہ اسرائیلی سنائپرز فلسطینی بچوں کے دل کا نشانہ لیتے ہیں یہ امت مسلمہ کے دل کا نشانہ لیتے ہیں یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ نہ بچے کوئی بچہ نہ بچے جو کل ان کو للکارے اور یہ وہ واحد جنگ اور مارکہ ہے تاریخ میں شاید جس میں ایک طرف محلق ترین جدید ترین اسلحہ اور دوسری طرف نہتے دودھ پیتے بچے ہیں ایسا مارکہ شاید ہی شرمناک مارکہ تاریخ نے کبھی دیکھا ہو جنابی چیمن صاحب آج یوم ستیسال کشمیر ہے لیکن ایک بات میں کہوں گی آج ایک چھوٹی سی خوشخبری ہے کہ پاکستان کی ایک دشمن حسینہ واجد بھاگ کے بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی انشاءاللہ موڈی اور یہ نیتن یاہو اور اپنے بغل بچے موڈی کے بھارت میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہاں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہوگا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے